کیا ہم بھی ویسا کرے جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ آپ کے گھروں میں آکے آپ کو چار دیواریاں کر کے دیتے ہیں اس کا صلح یہی ملتا ہے کہ ہمارے بچوں کی ہمارے پاس لاشیں آتی ہیں سات لاشوں میں کسی ماں باپ نے نہیں دیکھا اپنے بیٹوں کی شکل کہاں ہے مرحب نواز کہاں ہے میاں شباہ شریف مجھے بتائیں اتاتارر کہاں ہیں میں دو دن کا ٹیم دے رہا ہوں ان کو ملتان شہر قاند ہوگا اسلام علیکم اس وقت ایک اور شہید کے گھر میں میں موجود ہوں یہ بھی ہمارے مزدور بھائی جو کہ بلوچستان میں کام کر رہے تھے ان کے گھر کی صورتحال بھی دیکھ لیں یہ نوجوان ان کی بھی شادی ہونے والی تھی اور گھر والے میندی لگانے کے انتظار میں تھے کہ بچے کو ہم دولہ بنائیں گے اور بدقسمتی کے ساتھ دہشت گردوں نے ان کو جو ہے قتل کر دیا اور پھر لاشیں گھر آ کے پہنچی ہیں اس وقت ان کی والدہ اور والد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گھر کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے مزدور بھائی زندگی گزار رہے تھے اور مجبور ہو کر اس علاقے میں گئے تھے یہ ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت افسوس ہوا ہے اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور کیسے پتہ چلا آپ کو کب گئے تھے آپ کا بیٹا یہاں سے میرے بیٹے کو گئے ہوئے سات مہینے ہو گئے ہیں اچھا اور سات مہینوں میں جب پہلا وقت ہوا جو ہوا زوبالی سہیڈ پہ تو میں نے ان کو کال کی ان کو کہا کہ بھئی آپ میرے بچوں کو جو ہے گھر بھیجو میرے جو بھی وہاں پہ ماموزہ آتا ہے خالہ کے لڑکے ہیں چاہے جو بھی ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ بیٹا آپ لوگ گھر آ جاؤ میرا بیٹا آبیرہ تھا وہاں سے مالک ان کو پھر اٹھا کے لے گیا وہ اڈے سے آیا ہوا میرے بچے کو اور میرے مامو کا لڑکا بھی ہے وہ آنکھوں سے بھی بچارہ معذور تھا اس دن کو تو اس کا گزارہ ہوتا تھا لیکن رات کو اس کا پانچ بجے کے بعد بچارے کا گزارہ ہونا ناممکن ہوتا تھا دیکھ نہیں سکتا تھا وہ رات کو وہ بھی ادھر ہی تھا وہ بھی وہیں پہ تھا اس کو بھی شہید کر دیا اس کو بھی شہید کر دیا ہے اس کے تین بچے ہیں ایک سال کا ہے دو جو ہے اس کے ایک دوسرا جو ہے وہ تین سال کا ہے اور چوتھا جو ہے مانشاللہ وہ پانچ ایک سال کا بچہ ہے تو ابھی ان لوگ نے مالک نے بھی میرے ساتھ خود مالک نے بات کی کہ حجی صاحب آپ کے بیٹوں کے آپ کے بھائیوں کی میں زمانت دیتا ہوں کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے بچہ آپ لوگوں کو دیں گے آپ کے رشتے داروں کو بھی دیں گے ابھی ابھی جو وہاں کے بلوچستان کے جو لوگ ہیں جیسے ہمیں رات کو دس بجے ہفتے کی رات کو دس بجے نو بجے پتا چلا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو انہوں نے فیرک کر کے مار میرے بیٹے کی شکل نہیں تھی اس کا صرف تھوڑا تھا کان بچا ہوا تھا یا تھوڑا تھا ایک اور جسم کا گال کا ٹکڑا بچا ہوا تھا کیا ہمارے مریم نواز جو بیٹھ کے اسمبلی حال میں کہتی ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے کھڑی ہوں اپنی پنجاب عوام کے ساتھ کھڑی ہوں غریب عوام کے ساتھ میں کھڑی ہوں کہاں گئی ہے کیا اس کو نظر نہیں آرہا ہے ابھی اس کی آنکھیں نکل گئی ہیں کیا ہوا ہے کوئی بھی یہاں پہ مجود نہیں ہے کیا ہم بھی ویسا کریں جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہے گا کوئی فرق نہیں رہے گا تو میں ایسا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو وہاں کے جو پیغام ہمیں ملے ہیں وہاں کی جو پولیس ہے یہ واقعہ پولیس نے کرایا ہے وہاں کے کسی دہشتگارت نے نہیں کرایا ہے جو واقعہ بھی کرایا گیا ہے یہ پولیس والوں کو میرے ماموں کا لڑکا تھا انہوں نے اس کو راستے میں روکا تو ان سے چھنکسی کاٹ لیا اس کی انٹری کر لی انہوں نے ان کی وجہ سے اس انٹری کی وجہ سے ان کو پتا چال گیا کیا یہ پنجاب ہی ہیں پنجاب، سہیوال، سرگودہ، فیصل آباد، لاہور یہ پنجاب کیا ملتان کی اولی سیڈ پہ ہے کھانے وال سے پیچھے پیچھے ملتان ہے یہ پنجاب ہے کیا وہاں پہ پنجاب نہیں ہے کوئی بھی پنجابی ابھی مرتا کوئی بھی ان میں تو کوئی نہیں مرتا ہے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو تو کبھی کسی نے گولی نہیں ماری ہے کبھی ان کے اوپر کوئی بلاسٹ نہیں ہوا ہے یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے کیا پنجابیوں کا جو بھی ہوتا ہے کیا ہمارے سریکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کیوں میں مرم نواز سے اور جو بھی ہمارے جرنال ہیں جرنائل ہیں ہم ان سے یہی سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے سریکیوں کا ان کا عذاب ہمارے سریکیوں کے اوپر آئے گا ہمارے مزدور بھائیوں پہ آئے گا آج تک جو ان ڈیڑھ مہینے میں دو مہینوں میں جو بھی لاشیں گیری ہیں سب سریکیوں کی گیری ہیں کسی پنجابی کی نہیں گیری نہ لاہور میں نہ فیصل آباد میں نہ سہیوال میں نہ میہ چنوں میں نہ سرگودہ میں کہیں بھی نہیں گیری جو بھی ہوا ہمارے سریکیوں کی گودیں اجڑی کسی کے نوجوان تھے کسی کے بیائے ہوئے تھے تو کسی کے کمارے بیٹے کی شادی کرنی تھی میں نے بیٹے کا تین مہینےوں کے بعد بیاء تھا میرے بچے کا میرے بچے کا بیاء ہونا تھا میں نے اپنے بیٹے کو سیرے باندھ رہے تھے اور انہوں نے مجھے توفہ دیا کیا یہ ہم نہیں کر سکتے ہم کھانا نہیں کھاتے بے شک ہم وہ اچھا کھاتے ہیں ہم تھوڑا ہلکا کھا لیتے ہیں لیکن ہم ہم پسند ہیں ہم یہ چیز نہیں چاہتے ہمیں میں جو مرید صاحب ہے وہاں کے جو سردار نور احمد کور صاحب ہیں اکتر مہنگل صاحب ہیں میہ یار احمد ریند صاحب ہیں میں ان کو بھی اپنا سلام پیچھ کرتا ہوں کیا ہم لوگ آپ کے گھروں میں آ کے آپ کو چار دیواریاں کر کے دیتے ہیں آپ لوگوں کو گھروں کے کام کر کے دیتے ہیں آپ کی بیٹیوں کو ہم باعزت بٹھاتے ہیں اس کا سلح یہی ملتا ہے کہ ہمارے بچوں کی ہمارے پاس لاشیں آتی ہیں ابھی کسی کا کسی کو ماں باپ نے نہیں دیکھا ان سات لاشوں میں کسی ماں باپ نے نہیں دیکھا اپنے بیٹوں کی شکل اپنی بہنوں نے شکل اپنے بھائیوں کی بیٹیوں نے نہیں دیکھی اپنے ابو کی شکل کیونکہ ان کی شکل دیکھنے کی انہوں نے چھوڑی ہوتی تو وہ دیکھتے ہیں کہاں ہیں مرم نواز کہاں ہیں میر شہباز شریف مجھے بتائیں اتاتارر کہاں ہیں وہ کہتا ہے میں روز سنتا ہوں خبروں پہ کہ یہ فلان دہشت کرتا ہے یہ دہشت کرتا ہے یہ دہشت کرتا ہے آج پاکستان میں پنجاب ملتان شہر میں یہ حادثے ہو رہے ہیں آج کہاں ہیں آج ہمارا کیا اس بات کا مجھے جواب چاہیے میں دو دن کا ٹیم دے رہا ہوں ان کو یا اگر دو دن کے اندر مرم نواز شباز شریف آسے سید منیر شاہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں وزیر اعلی ہیں وزیر داخل ہیں وزیر خارج ہیں جو بھی ہیں یا اگر ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے تیسرا دن یہاں ملتان شہر کا روڈ بند ہوگا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو ایسی نوبت نہ آئے ایسی نوبت نہ آئے ایسا بندہ مجبور ہو کہ یہ بابا جی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی ساری اپنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے اور جو جن ماں کی گودیں اوجڑی ہیں جن ماں کو لاشیں ملی ہیں میں ان کے لیے یہ پہ میسیج دیرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیک کہیں کی بھی ہیں وہ میری ماں ہیں میری بہنیں ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں جنہوں نے اس آستے کا شکار بنایا ہے ان کو جنہوں نے ان کو مارا ہے وہ ان کو بھی کہوں گا کہ آج جا اگر یہ دو دن کے اندر ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو بھی میں التجا کروں گا آپ اپنا حق دار اپنا حقوق اپنے حقوق دوسروں پہ مت چھوڑیں یہ والدہ صاحبہ ہیں جو کہ آنکھوں سے نبینہ ہیں اور بول بھی نہیں سکتی اس وقت ان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ان کے رشتہ دار رہے ہوئے ہیں ان کو تسلیح کر رہے ہیں یہ بول نہیں سکتی ماں جی اسلام علیکم چوہر پتر تیلزم چرکان یہ ماں جی ہیں جی والدہ صاحبہ ہیں ان کی جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں اور اس وقت بہت دکھ کا شکار ہے زیاری بات ہے ماں باپ سے بڑھ کے دکھ کس کو ہوگا اس چیز کا سب لوگ جمع ہوتے ہیں آتے ہیں ہم بھی بات کر کے شاید ان کی آواز اٹھا کے چلے جائیں گے لیکن جس طرح سے یہ اپنا دکھ سہرے ہیں تو میں سمجدوں کے ان کا ہی کام ہے اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے مرچہ لونتا جائے مرچہ لونتا جائے مرچہ لونتا جائے مرچہ روٹی کھاتے رہتے ہیں مطلب اس طرح مشکل گزارا ہے بی بی تسا کیا آکس ہو اچھا ہے چانے گریب حکومت کا حق بندے حکومت ساڈیے حکومت گریب کو ترسلہ دے وے ترسلہ دے وے گریب کو ہاں نالا پہ بوٹھا کیتے امہ بی بی بوٹھ گنے گین و بالسا کو دھکے دے نین گریباں کو گریب ہوندے گریب تا امیر ہوندے امیر تا گریب تا کوئی بہلو کہاں میرا بھائی ہے وہ میرا بھائی ہے وہ میرے بھیراں ایک دوک ساڈا ہے کہ جوان چلے گئے دوک ہے کہ کوئی داد رسی نہیں کرے کئی احساس نہیں کی تا کئی درد نہیں کی تا کوئی ذمہ دار کہاں ہر غریب ہے میری بھا بھی ہیں میرے بھائی ہیں میرے تین بھائی ہیں ایک بھائی ہیں انہوں نے ابھی دو دن کا ٹائم دیا ہے اور گزارش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی داد رسی کریں ان کے پاس آئیں اور ان کے کوئی پیکج کا اعلان کریں اور ریاست جو ہے وہ ماں کا ایک ماں جیسی جو ریاست ہوتی ہے اس کا ثبوت دے اس وقت ان کے رشتہ دار بھی کڑے ہوئے ہیں سر کیا مطالبہ کریس ہو السلام علیکم ہمارا ملتاب مطابلہ یہ ہے سر جی ٹھیک ہے نا ہم یہ کوئیٹہ کے شاہر سران میں تھی یہ پانچ گورو میں واقعہ ہوگا ہے ٹھیک ہے نا جب یہ واقعہ رات کے نو پہ جب ہم نے سنا لے کہ ہم پریشان ہو گئے ٹھیک ہے جو لڑکے ہمارے ساتھ وہاں تھے ان کو دیواروں اٹھا سوئے ہوئے تھے ان کو جگاہ کے ٹھیک ہے نا وہ دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے گولی بات ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی وہ ایسا مثلا ہے حکومت پاکستان کو ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں وزیرا پنجاب صاحب کو بھی وزیرا آدم پاکستان کو بھی یہ گاڑیوں کو اوپر اتار گئے میں گولیاں مارتے ہیں گاڑی کے اندر چھے کیمرے لگے ہوتے ہیں ڈیبو کے اندر جائے جس کمپنی میں جاؤ چھے کیمرے لگے ہوتے ہیں سردار اکتر میکن صاحب کو پتا ہے یہ سرائی کی ہیں ٹھیک نہ بکٹی صاحب کو بھی پتا ہے یہ سرائی کی لوگ یوسر روزا کھلانو کے اٹھو بیس گھنٹوں آتے جاتے ملتان میں ان سب کو پتا ہے یہ سرائی کی لوگ ہیں پنجابیوں کے نام پہ ہمارے شناس کاٹ کو پر صرف پنجابی لکھا اس نام پہ ہمارا فائدہ اٹھا گلہ تو فائدہ اٹھا کے ہم جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں پھر بھی یہ سن لیں یہ زبان کون سی ہے پھر مطالبہ کریں یہ سرائی کی یہ پنجابی ہے فوری طور جہاں جو وہاں کے حالات ہیں وہاں کے جو جتنے بلوچ لوگ ہیں سب اچھے لوگ ہیں یہ دہشتگرد کہاں سے آتے کیسے آتے ان کو پتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ہمیں مار گولی کا نشانہ بنا دیتے پھر نظر نہیں ہے تو حکومت پاکستان کو بھی پتا ہے ہم پکڑنے وہ پکڑتے نہیں ہیں بلوچ جیسے ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں وہ بلوچ لوگ جتنے آبادی والوں وہ بھی امن پسند لوگ ہیں رشتہ توڑے پاسی تھی توڑی بیٹی تھا مطلب رشتہ تھی میرا دماث تھا یہ ان کے دماث تھے ان کے طرف رشتہ ہوا ہوا تھا اور اس کے بعد شادی ہونی تھی ان کے چاچو بھی ہیں زیاری بات ہے ہم لوگ اپنے رشتہ داروں میں زیادہ خوشش کرتے ہیں کہ رشتے غیرہ ہو جائیں تو اس وقت یہ دکھ کے لمحات ہیں پورا پاکستان اس وقت دکھ کا شکار ہے یقینی طور پر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بلوچ بھائی ہمارے بڑے مہمان نواز ہیں اور سب کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن یہ کچھ اناثر ایسے ہیں جو کہ لڑوانا چاہ رہے ہیں خاص طور پر فوکس ہو رہا ہے کہ پنجاب تو نام آتا ہے لیکن جو سریکی سائٹ کے سریکی بیلٹ کے لوگ ہیں سر سر ایک میرا دوست تھا جس نے میں اس کا نام نہیں لوں گا کیوں کہ وہ میرا دوست وہ میرا دوست نہیں تھا آج میرے کام آیا وہ میرا دوست نہیں تھا میرا بھائی تھا دکھ کے ٹیم آج اس نے میری مدد بھی کی ہونسلہ افضائی بھی کی وہ بھی تو بلوچ تھا وہ بھی اسی شہر کا تھا جس شہر میں یہ واقعہ ہوا پانجور میں یہ بھی اسی شہر کا ان سے چاند کلومیٹر دور تھا بس اس نے آپ کے ساتھ آمن کیا ہے اس نے میرے ساتھ تامن کیا میں گھر تک آیا اب تک کہ آپ جاگر واپسی آنا چاہو تو بھی میں آپ کا تامن کروں گا وہ بھی تو بلوچ ہے مطلب بلوچ سارے ایک جیسے نہیں ہیں ایک جیسے نہیں ہیں پنجاب میں بھی پنجابی ایک جیسے نہیں ہیں سریکیوں میں ایک جیسے نہیں ہیں کسی قوم میں ایک جیسے نہیں ہیں نہ پانچ انگلی کبھی برابر ہوئی جب پانچ انگلی یا اگر ہر انسان برابر ہونے لگ گیا تو پھر تو چانس نہیں ہے کسی کے پاس اللہ پاک آپ کو صبر اتا فرمائے آپ کی آواز ہم کوشش کریں گے حکومت وقت تک پہنچائیں اور یہ ان کا فرض بنتا ہے پورے پاکستان والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت غم زیادہ ہیں دکھ کا شکار ہے اور ان کی آواز جو ہے اعلیٰ کام تک اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کون آتا ہے یہاں پہ کس طرح ایکشن لیا جاتا ہے تو آنے والا وقت بتائے گا